پرفیوم نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں چھوٹے گا آپ کا یہ ایسے یہ جیسے گرد و خوبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے گرد و خوبار پیٹ میں چلی گئے تو اس سے روزہ نہیں چھوٹتا تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں چھوٹتا لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا سپری کریں گے اور اس کو سون کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا